دیکھیں دونوں ٹیم میں بیلنس ہے میں کہوں گا کہ دونوں ٹیموں کو دیکھو تو انبھاو کے معاملے میں ہماری بھارتی ٹیم جو ہے وہ زیادہ ایڈوانٹیج ہے کیونکہ ایم ایس دھونی جیسے منٹور کا ٹیم کے ساتھ ہونا ویرات کولی کے لیے اس بار کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ ورلڈ کپ جیتیں گے تو ویرات کولی کے لیے جیتیں گے یاد ہوگا دوہزارے گیارہ آپ کو ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ سچنگ کے لیے ورلڈ کپ جیتنا ہے دل کا بھارتی ٹیم کا ایک موٹیویشن یہ میں کہوں کہ ایک ورلڈ ہے کہ ہاں اس بار ہمیں جو کرنا ہے ویرات کلی کرنا ہے کہ ہندوستان نے پہلی میچ بھی جیتی تھی اور لاسٹ والی میچ جو ہوئی تھی ورلڈ کپ میں وہ بھی پاکستان سے جیتی تھی اور ہر میچ سے ریواج قائم کیا ہے ہندوستان میں وہ آج بھی قائم رکھے گا اس بار ہم تمام اپنی انڈینز بھائیوں کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں بھائی میچ ہارنا جیتنا تو مقدر کی بات ہے جو اچھا کھیلے گا وہ ہی جیتے گا اس بار سب سے پہلے آپ نے اپنے ٹی وی اینڈ نہیں توڑنی ہے کیونکہ ٹیلی وی جن آپ نے اس وقت توڑنی ٹیلی وی جن آپ نے اس وقت پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں ہم نے تمام انڈینز بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں آپ نے ٹیلی وی جن اس وقت توڑنے ہے کیونکہ فینل بھی انڈیا اور پاکستان کو ہونا ہے جب فینل ہارج ہے تب توڑنے ہیں تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اچھا تو آپ ایک منٹ ایک منٹ نہیں نہیں اپنے کہا کہ فائنل بھی پاکستان کو ہوگا تو آپ مجھے دو ہزار ساتھ کی ادل آ رہے ہو دو ہزار ساتھ کی آپ دو ہزار سترہ میں چلا جائے دو ہزار ساتھ میں چلا جائے کتنی ٹی وی آجا دیل تو جہاں پہ رہ گئے ٹیلی ویژن کتنے توڑے گیا تھے وہاں پر پاکستان پاکستان آرہا تھا کیا جب سے فیفٹی ایورز کا یا ٹوینٹی ٹوینٹی کا ورلڈ کپ شروع ہوا ہے جب بھی ہندوستان اور پاکستان آمنے سامنے آئے ہندوستان نے جیت اپنی درج کرائی ہے اور وہ جو ہے انشاءاللہ قائم رہے گا یہ ہماری دعا ہے یہ ہماری امید اللہ تعالی سے ہماری ایسا ہی کرنا ہے روایت برقرار رکھنے ہیں جیسا کہ 2017 میں ہم چیمپین ٹرافی جیتے تھے آپ کو بہت مبارک ہمیں فیلال ہم آج کی محج کی بات کرے گے آج ہندوستان اور پاکستان کی محج ہے اور آج ہندوستان جیتے گا جس طرح وہ جیتے آیا ہے وہ ایک گناہ وہ ایک گناہ محمد شمی کے ساتھ میں بھوم رہ بھوم رہ بھوم رہ ہونے والا ہے اور جو گانے ہونے والے آپ کو معلوم نہیں ہے ہمارا فخر ہمارا فخر فخر زمان جندہ باد وہ ابھی آ رہا ہے جندہ باد تو اس کے لئے اس نے گانا بنیا تھا ایک موکا موکا کے اوپر تو اس کا تھوڑی سی کٹ میں آیا ہے موکا سب نے مل کر بولنا ہے موکا 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 تو آگے کرنا کیا ہے آگے لیک میں آگے کرنا کیا ہے سنگل دبل چوکا چکا ٹھوکا ٹھوکا چلیے موکا چلیے بلکل یہ محبت یہ محبت ہے یہ دونوں دیشوں کے بیش کے جو پیار رہی ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طرح سے فین سے انتظار کر رہے ہیں مقابلے کا مقابلے کے بعد جو ہوگا وہ دیکھنے والی بات ہوگی دوبائی سے کیمرہ پرسن پنگست عمر کے ساتھ امروز ایٹین انڈیا